اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دھیروں ساری خوشیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے ناظرین آن لائن طبی کورس کی یہ آج پانچویں ویڈیو ہے اس سے پہلے چار ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی تو لازمی بات ہے کہ پہلے آپ وہ دیکھ لیں وہ ویڈیوز میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا آپ وہ ویڈیوز دیکھ لکھ کر اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کیمیائی تحریکی اور مشینی تحریکی علامات کل ایک بھائی نے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا تھا کہ پہلے آپ کیمیائی اور مشینی تحریکی علامات بتائیں اس کے بعد آگے آپ ویڈیو کا سلسلہ چلائیں میرا تو ارادہ یہ تھا کہ ایک ایک تحریک پر الگ سے جو ویڈیو بناؤں گا تو اس میں علامات بھی آ جائیں گی لیکن چونکہ کل کیمیائی تحریک کی کے حوالے سے ٹاپک تھا تو اس کی پہچان اور اس کی علامات بیان کرنا بھی ضروری تھی تو آج میں الگ الگ ان کی علامات بیان کروں گا تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں مشینی تحریک پر تو مشینی تحریک تین ہیں ایک آسابی ازلاتی ایک ازلاتی غدی اور ایک غدی آسابی تو ان تیروں کی الگ الگ علامات ہیں تو آسابی ازلاتی پر پہلے بات کرتے ہیں آسابی ازلاتی یہ پہلی ایک انگل پر یعنی جیسے ہی آپ ہاتھ رکھیں گے تو مشرف یعنی بغیر دبائے پہلے مقام پر ایک انگلی پر جو آپ کو نبض نظر آئے وہ آسابی ازلاتی ہوگی اب اس کی علامات کیا ہیں کہ سوزش دماغ آساب ہوتا ہے کیونکہ بلغمی درد سر ہوتا ہے سر ہمیشہ بوجل ہوتا ہے بھاری ہوتا ہے گرم رہتا ہے نسیان کا مرض ہوتا ہے بھولنا بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں بلغمی خانسی ہوتی ہے زکام ہوتا ہے سکتا ہوتا ہے فالج مطلی ابکائی زوف جگر پشاپ کی زیادتی دل کا بڑا ہو جانا جوڑوں کا درد بلغمی ہونا جریان نامردی نفس میں کمزوری لیکوریا آسابی حیزہ اندش حیز اسکات حمل مادہ منویہ کا پتلا ہو جانا رتوبات کا کسرت سے اخراج ہونا پشاپ کا سفید اور مقدار میں زیادہ ہونا بلغم و ریشے کا زیادہ ہونا پیاس کا زیادہ لگنا اور خواب میں پانی کا آنا یا ڈراؤنے خواب کا آنا تو یہ آسابی ازلاتی جو مشینی تحریک ہے اس کی علامات تھی تو ایک بہت بڑی میں نشانی آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا تمام کیمیائی اور مشینی تحریکی ایک ہی علامات میں آپ جو ہے وہ پہچان سکیں گے لیکن اس کا آپ انتظار کریں وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا دوسری تحریک ہوتی ہے ازلاتی گدی اس میں یہ جو نبض ہوتی ہے وہ ہاتھ رکھتے ہی پہلے ہی مقام پر یعنی مشرف مشرف یعنی سب سے اوپر ہاتھ رکھتے ہی جو نبض نظر آئے تو اس کو مشرف کہتے تو یہ مشرف نبض ہوگی اور پہلے مقام پہ ہوگی اور ہاتھ رکھتے ہی تین یا چار انگلیوں کے پوروں تک آپ کو یہ نبض محسوس ہوگی اس میں ٹائی فائر ہوتا ہے ٹی بی ہوتی ہے پاخانے میں خون آیا کرتا ہے بواسیر خونی ہوتی ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یورک ایسیڈ فیٹی لیور کولیسٹور جگر کا کینسر نچلے دھڑکا فالج آنکھوں کا اندر دھنس جانا کانوں میں شائن شائن کی آواز آنا یعنی جس کو ٹینیٹس کہتے ہیں کان سے خون بینا دانتوں سے خون بینا نکسیر کا ہونا لبوں کی خوشکی لبوں کا پھٹنا زبان کی خوشکی زبان کا کینسر ہونا موں کا پکنا آواز کا بیٹھ جانا خنناک اور خوشک دماجے پھے پھڑوں کا کینسر ہونا پستانوں کا سکرنا دائیں پستان کا ورم ہونا اپینڈس ہونا جگر کا پتھرا جانا پروسٹیٹ گلین کا ہونا گردے فیل ہو جانا خوشکی کی زیادتی ہونا اس کا کارورہ جو ہے وہ سرخ زردی مائل ہوگا بلکل سرسوں کے تیل کی جیسا اور مقدار میں کم ہوگا تو یہ تھی مشینی تحریک ازلاتی غدی اب مشینی تحریک تیسری جو ہے وہ غدی آسابی جس کو ترگرم اور روشنی کی تحریک کہتے ہیں اس میں نفس جو ہے وہ تیسرے مقام پر تیسرا مقام کونسا ہے جو پہلا مقام مشرف ہوگا دوسرا مقام اس پہ غدی ازلاتی نفس آئے گی اور اس سے نیچے دبائیں گے تو غدی آسابی نفس ہوگی تو یہ تیسرے مقام پر ہوگی اور تین انگل یا دو انگل پر یہ نظر آئے گی بار بار پشاب آنا اور کم مقدار میں آنا پاخانا پار میں کم ہونا پاخانے میں لیس ہونا سفراوی کیہ ہونا رحم کی سوزش ہونا زوف با ہونا دل کی کمزوری نامردی ناسور پیچش پیچاش پیشاب میں جلن ہونا زوف قلب ہونا اور رائٹ سائیڈ کا فالج ہونا دمہ ہونا اور بی پی کا آہائی ہونا جیسے امراض اسی تحریک میں ہوتے ہیں تو کیمیائی تحریک پر ہم بات کرتے ہیں کیمیائی تحریکیں بھی تین ہیں ایک جو ہے وہ ازلاتی آسابی ہے یہ تحریک جو ہے پہلی دو انگل پر مشرف نبض ہوگی اس تحریک میں دل جو ہے وہ سودا کو بناتا ہے اور جسم میں جمع کرتا ہے اضافی ماردہ اس میں خارج نہیں ہوتا اس لئے اس کو کیمیائی تحریک کہتے ہیں سوداوی ریاہی دردیں ہوتی ہیں بواسی ربادی ہوتی ہے سر کے پچھلے اسے میں درد ہوتا ہے بے خوابی ہوتی ہے چمبل سورائسز داد خارج یہ جلدی بیماریاں اسی تحریک میں ہوتی ہیں کیونکہ اس میں مادے رک کے جو ہے وہ جسم کے مسامات وہ بند ہو جاتے ہیں تو مالی کھولیا بھی اسی تحریک میں نظر آتی ہے دماغی کیلے نزلہ ہونٹوں کا پھٹنا چہرے پر سیاہیاں کیل مہا سے دانت پیسنا مشکل سے نگلنا ہچکی کالا یرکان ہیپاٹیٹس بی خون کا گاڑاپن کولیسٹرول کا بڑھ جانا دل کا سکڑنا ایچ پائلوری کا ہونا قبض ناف کا ٹلنا ایڈیوں کا درد ہونا بالچر ناخن کا پھٹنا دل کی دھڑکن تیز ہونا جیسی علامات جو ہے وہ اسی تحریک ازلاتی آسابی میں ہوتی ہیں اس کے بعد غدی ازلاتی پر ہم بات کر دیں تو یہ نوز دوسرے مقام پر یعنی حلکہ دبانے سے تین یا چار انگل پر یہ نظر آتی ہے اس میں پیٹ میں پانی پڑ جانا پھپڑوں میں پاڑی پڑ جانا پشاب میں جلن ہونا مقدار میں کم اور زرد سرخی مائل جو ہے وہ پشاب ہوتا ہے بھوک اور پیاس کی کمی ہو جاتی ہے جسم پورا ایک جیسا گرم رہتا ہے سوزاک ہوتا ہے خسیوں اور چہرے پر ورم ہوتا ہے خفکان کلب ہوتا ہے دل کی گھبرات ہوتی ہے سانس کا پھولنا ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ سرخ درد یعنی مائگرین ہوتا ہے پیلا یرکان ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جوڑوں پر سوجن ہوتی ہے ایڈز ہوتا ہے چھپاکی ہوتی ہے خارش ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ تیسری جو کیمیائی تحریک ہے آسابی ہوتی اس میں نفس جو ہے وہ ڈوبی ہوتی ہے گہرائی میں چوتھے مقام پر آخر والی ایک انگل پر پڑی مشکل سے ملتی ہے بعض اوقات نہیں بھی ملتی زوف باہ ہوتا ہے بستر میں پیشاب اکثر بچے اسی تحریک میں کرتے ہیں غشی ہو جاتی ہے دل کا ڈوبنا ہوتا ہے دل کا کمزور ہونا انچا سننا کانوں میں وزن محسوس کرنا موں سے گدی بدبو آنا پیاس کا زیادہ لگنا موں کا ذائقہ پھیکا ہونا سینے کی گھٹن ہونا میدے میں جلن ہونا عظم پستان ہونا بوک کا مر جانا شگر کا ہونا جوڑوں کا درد ہونا بلغمی جوڑوں کا درد ہونا موٹاپا موٹاپا جو چربی علا اصلی موٹاپا ہے اور کارورا سفید ہوتا ہے اس کا زردی مائل تو یہ علامات ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیمیائی اور مشینی تحریک میں ایک بہت بڑی علامات یہ ہوتی ہے کہ کیمیائی تحریک میں اکثر موٹاپا ہوتا ہے اور مشینی تحریک میں اکثر جو ہے اس میں جسم جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کیونکہ کیمیائی تحریک میں مادہ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے تو اس سے موٹاپا ہو جاتا ہے اور مشینی تحریک میں مادہ جو ہے وہ خواب جو ہوتا ہے جس سے ویٹ لوس ہو جاتا ہے تو ناظرین امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ کارامت اور فائدہ من ثابت ہوگی میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہے تو اس کے ساتھ جن بھائیوں نے ابھی تک آن لائن کورس میں ریجسٹریشن نہیں کروائی تو وہ ریجسٹریشن فارم لیلے وارسپ پہ اور ریجسٹریشن کروا کے گروپ کے اندر شامل کریں گے تاکہ جو بات آپ کو یہاں سمجھ میں نہ آئے تو وہاں آپ ہم سے پوچھ سکے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیک ٹوڈیو میں تب تک اجازت اللہ حافظ